موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں فرانس سے متعلق کہ فرانس میں فرانس کے صدر صاحب نے جو کام کیا ہے گویا فرانس کے شیطان صدر کے متعلق بات کرتے ہیں میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ اس زمن میں دینا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے فرانس کا صدر میکرون ایمانیول میکرون اس نے جو اقدام کیا ہے ابھی ریسنٹلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے کے متعلق کہ کسی نے اسے بنایا نعوذ باللہ اور اس نے اس کو پرموٹ کیا اس کو بیک کیا اس کے پیچھے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں لاسٹیئر جب یہ الیکٹ ہوا تھا تو یہ سکسٹی سکس پرسنٹ میجورٹی سے الیکٹ ہوا تھا سکسٹی سکس پرسنٹ ایک بہت بڑا نمبر ہوتا ہے لیکن الیکٹ ہونے کے بعد اس نے جو اقدامات کیے کہ امیروں کو امیر تر کرنے اور غریبوں کو پیسنے ریٹائرمنٹ فنڈ سے پیسے نکالنے یا ان کو کم کرنے تو اس کی وجہ سے فرانس کے لوگوں میں شدید غم و غصہ اس کے متعلق پایا جاتا ہے اس کے نتیجے میں اس کی پاپیولارٹی جو جہاں سکسٹی سکس پرسنٹ اس کا فیوریزم تھا وہاں یہ ڈراؤپ ہو کے ٹوینٹی نائن پرسنٹ پر پہنچ گئی آخر پولیٹیشن ہے کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا تھا تو اس نے کیا کیا اس نے ایک ایسے مدے کو اچھالا ایک ایسے پوائنٹ کو ایک ایسے نکتے کو اچھالا جس کی وجہ سے اس کا خیال ہے پولیٹیکل گین لینے کے لیے کہ فرانس کی وہ اکثریت جو مسلمانوں کی خلاف ہے وہ اب اس کے ساتھ ہو جائیں گے ایک دفعہ اس مدے پر اس پوائنٹ پر اس نکتے پر اس کے لیے اس نے ایک پولیٹیکل موو لیا ایک پولیٹیکل گیم ہے اسے نہ عیسائیت سے کچھ لینا دینا ہے نہ اسلام سے کچھ لینا دینا ہے اس نے ایک گیم کھیلا ہے اس گیم کا رد عمل ہوا فرانس میں بھی اور فرانس سے باہر بھی ایک دفعہ پھر اس نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا یہ وہی کام ہے جو ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ موڈی سرکار بھی کر رہی ہے آر ایسائس کے نام پر کبھی آر ایسائس کے بغیر اپنے غنڈوں کے نام پر اپنے غنڈوں کے بغیر کبھی یوپی میں کبھی مختلف اور جگہوں پر آپ میں سے وہ لوگ جو انڈیا میں رہتے ہیں آپ اس چیز کو بخوبی چانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں کہ یہ پولٹیکل کھیل ہوتے ہیں جس میں ریلیجن کو مذہب کو دھرم کو استعمال کیا جاتا ہے یہ پولٹیکس ہمیشہ سے اسی طرح ہوتی رہی ہے کبھی یہ علماء کو خرید لیتے ہیں کبھی علماء کے ساتھ اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ علماء ان کے آگے بچ جاتے ہیں اور یہ صرف لفظی باتیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں لیکن آج وہ ہمارا موضوع نہیں ہے ایسے لوگ بدبخت اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کرتے ہیں جیسا کہ فرانس کا صدر اب اس کے لا عمل مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ایک بہترین کام کہ ان کے پولٹیکس بائیکوٹ کیا جائیں اس کا وجہ اس کی ریزن اور اس کا فرانس پہ اثر یہ پڑے گا کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے پروڈکس جو ان کے بہت بڑے بائرز ہیں وہ انہیں اس کا بائیکوٹ کریں گے تو ان کی ایکانومی آٹومیٹکلی کریش کرنا شروع کر دے گی ان کے پاس جو ذرہ مبادلہ جو باہر سے جو آ رہا تھا مال وہ شدید ایفیکٹ ہوگا ایکانومی ایفیکٹ ہوگی دھچکہ لگے گا اس لیے تلملا رہے ہیں تلملا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اقدام ہمارے خلاف بند کرو یہ فریڈم آف سپیچ تھی اچھی فریڈم آف سپیچ ہے تمہاری جب مرضی میں آتا ہے جس کو جو چاہے کہتے پھرو تمہارے اپنے ملک میں اتنے زیادہ مسلمان رہتے ہیں جس کے کوئی حد نہیں اور وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے تم نے کولونائز کیا تھا سیونٹین ہنڈرڈ سیونٹین ہنڈرڈ ایٹین ہنڈرڈ نورڈن آفریقہ یہ کھا گئے تھے آج بھی آپ جائیں مراکو میں اور مختلف علاقوں میں لیبیا میں الڈیریا میں وہ فرنچ جیسے ہم اور آپ انگلش بولتے ہیں کیونکہ انگلش کولونائزیشن کے تحت ہم آئے تھے تو وہ فرنچ کولونائزیشن کی وجہ سے فرنچ بولتے ہیں اور یہی وہ ممالک تھے جہاں کہ مسلمان بڑی تعداد میں پھر فرانس کے جیسا کہ ہمارے ہاں پاکستان انڈیا کے لوگ بنگلہ دیش کے لوگ انگلنڈ گئے کیونکہ وہ کولونائزیشن کی وجہ سے تو یہ اپنی مرضی سے تو نہیں آئے تم نے کولونائز کیا اور اس کے بعد یہ تمہارے پاس آئے ہیں تو بہرحال وہ تمہارے شہری ہیں ایک زمانے میں تمہاری کولونیز تھیں تو اب یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اب اس کے اوپر کیا ہے رائے عمل ہے میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کفار مکہ اور دیگر کفار منافقین یہود اور مختلف مذاہب کے لوگ اسلام کی خلاف اس زمانے کے کمیونکیشن موڈل کے مطابق ایک بہت بڑا پرچار کرتے تھے اب آپ کہیں گے کہ اس زمانے کا کمیونکیشن موڈل سے آپ کی کیا مراد ہے اس زمانے میں سب سے بڑا کمیونکیشن موڈل تھا پویٹری یعنی کہ شائری شائری کے ذریعے چیزیں سپریڈ کی جاتی تھی اور شائروں کا کلام ایسا سپریڈ ہوتا تھا جس کی کوئی حد نہیں اور لوگ یاد رکھتے تھے اور جہاں جاتے تھے اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کا کیا رد عمل ہوا جہاں جہاں اس کا صد باب کرنا تھا صد باب کیا گیا لیکن اس شائری کو نہ لکھا گیا نہ یاد کیا گیا ہاں البتہ ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا لیکن وہ کہتے کیا تھے اب یہی سبق ہمیں بھی لینا ہے ہمیں اس پہ رد عمل کا اظہار کرنا ہے کہ یہ جو تم نے کام کیا ہے یہ غلط ہے لیکن ہم نے فساد فی الارد نہیں کرنا ہم نے قانون کسی بھی زمین کا نہیں توڑنا کیوں؟ کیونکہ یہ عمل ہماری زمین پر نہیں ہوا ہے لیکن اپنی زمین پر رہتے ہوئے اس کا جو رد عمل ہم دے سکتے ہیں وہ دیں گے لیکن اس میں بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمارے ہاں رد عمل کا کیا طریقہ ہوتا ہے ہم ٹائر جلا دیتے ہیں کسی کے بھی ٹائر جلا دیتے ہیں کسی کی بھی ٹرک جلا دیتے ہیں اپنے ملک کا اپنے ملک کے شہریوں کا ہم نقصان کرتے ہیں اور کہنے کو ہم احتجاج کر رہے ہیں یہ احتجاج نہیں ہوتا احتجاج ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو پتا چلے کہ تم احتجاج کر رہے ہو تمہارا کچھ نہیں زائع ہونا چاہیے اس پر پریشر بندہ رہنا چاہیے تو یہ ہوتا ہے صحیح معنوں میں احتجاج اس کو کہتے ہیں احتجاج ریکارڈ کرانا کہ سامنے والا اس احتجاج کو فیل بھی کرے یہ اس نام پر کچھ بھی کرتے رہیں گے اسلام کو جب چاہے فوکل پوائنٹ بنا کر ہیرو بن جائیں گے اور یہ اکھیلے نہیں ہیں اس میں بہت سارے اور ممالک جیسے میں نے آپ سے کہا پولیٹیکل گینز کے لیے ایسا کرتے ہیں تو اب مسلمانوں کا کیا کام ہے مسلمان اس کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے جیسا صحابہ اکرام نے ان اشعار کو پھیلایا نہیں ان اشعار کو وہیں دبا دیا ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی خبر آتی ہے وہ معاہ کانٹینٹ کے اس کو انٹرنیٹ پر سپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کے اس کانٹینٹ پر لانت بھیجو آگے بھیجو لانت بھیجو آگے بھیجو ان کا مقصد پورا ہو گیا وہ چاہتے تھے کہ یہ کانٹینٹ آپ تک پہنچ جائے وہ پہنچ گیا اور آپ خود پہنچا رہے ہیں ان کے لیے اگر آپ ان کا کانٹینٹ وہیں دبا دیں اگر آپ اگنور مارے نا کسی کو کوئی اگر آپ کو تنگ کر رہا اور آپ اس کو اگنور مارے نا تو وہ اور زیادہ خود تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ تنگ ہونے کے بجائے وہ تنگ ہونا شروع جاتا ہے ان کو تنگ کریں خود تنگ نہ ہو ان کو تنگ کریں اور ایسا تنگ کریں کہ پھر یہ حرکت کبھی نہ کریں اسی طرح میں آپ کو اسپانیہ کی تاریخ بتاتا ہوں کہ جب مسلمان اسپین میں داخل ہوئے اور اسلام بہت تیزی سے اسپین میں پھیلنے لگا تو وہاں پر موجود عیسائیوں کو یہ بات حضم نہیں ہوئی انہوں نے اس کا صدباب کرنے کے لیے کیا کیا جامعہ مسجد میں اب سے بارہ سو سال برانی بات بتا رہا ہوں جامعہ مسجد کے آگے کھڑے رہ کر اسلام کے خلاف ایسے الفاظ کا استعمال اور ایسے خاکے بنانا اور ایسی چیزیں لکھنا کہ ان کو پتا تھا کہ اس کی سزا بہت سنگین ہوگی اس کے باوجود یہ وہ کام کرتے رہے چند لوگوں کو سزائیں ہوئی اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا اس سے نہ اسلام کو کوئی نقصان ہوا نہ ان کے اپنے مذہب کے پھیلنے میں کوئی ان کو مدد ملی نہ لوگ واپس ان کے مذہب کی طرف گئے تو یہی کام ہے کہ یہ لوگ وقتی لوگ ہیں یہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے لیکن دین اسلام اللہ اس کو ہمیشہ رکھا ہے ہمیشہ رہے گا ان لوگوں کی پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اور اس زمن میں یہ حرکت ایسی ہے کہ اس کے اوپر احتجاج لازم ہے ضروری ہے پر تقنیق تقنیق بدل نہیں ہوگی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ ایسے شیطانوں سے محفوظ رکھے اور ان کے چانوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہدایت میں رکھے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی